پرانا تیخانہ ایک ناقابل یقین صدر پارٹ ٹو اور اس کے ہاتھ کے ناخون اتنے گندے اور لمبے تھے جیسے کبھی کاٹے ہی نہ ہو اور اس کے آنکھوں میں کالا رنگی نہیں تھا بلکل سفید آگے تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے سامنے کوئی جانوان نومہ عورت تھی اور اس کی شکل ہم دونوں کو ابھی تک خوفزدہ کر رہی ہے کیونکہ وہ کبھی زور زور سے اپنا سر زمین پر پڑکتی اور کبھی عجیب سی آباز نکال کر ہس رہی تھی اور ایک دن سے خاموش ہو کر اپنی خوفنا کانکوں سے ہمیں گھورے جا رہی تھی اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم دونوں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم دونوں دیوار کے ساتھ بلکل ایسے کڑے تھے جیسے ہمارے جسم سے جان نہیں نکل گئی ہو نہ تو ہم چل پا رہے تھے اور نہ ہی بھول پا رہے تھے جیسے اس چیز نے ہمارے جسم کو جمع دیا ہو اور ہم بس ایک دوسرے کا ہاتھ کس کے تھامے ہوئے کاپنے لگ گئے تھے وہ تو بس خدا کا شکر ہے ہم لوگوں کو فجر کی آواز کی آزان نے بچا لیا ورنہ شاید ہماری لاشے ہی ملتی یہاں سے کیونکہ جیسے ہی آزان شروع ہوئی وہ فوراں بیسمنٹ میں بھاگ گئی انہوں ہم فوراں گھر سے باہر نکل آئے یہ شہزاد بھائی کے گھر کی طرف چلے گئے اور شہزاد بھائی کو یہ سب بتایا اور ان سے کہا کہ ہم نے صبح ہی گھر خالی کرنا ہے اور آپ ہمیں ہمارے ایڈوانس کے پیسے ہمیں واپس جلوہ دینا اور ہمیں کئی اور گھر لے دینا اور صبح سمان اٹھانے آپ ہی ہمارے ساتھ چلیں گے اسی وجہ سے ہم لوگ سمان اٹھا رہے ہیں تو میرے بابا نے بولا چلو خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگ کو کوئی نقصان نہیں ہوا پھر پاور نے دوست کے کزن کو ایڈوانس کے پیسے واپس دیئے اور کہا میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ کہیں آبادی والیہ علاقے میں گھر دیکھنا کیونکہ اس علاقے میں تو ابھی بہت کم آبادی ہے کہیں کہیں گھر ہیں اور آپ لوگوں پر اس گھر کا بہت اثر پڑا ہے آپ لوگ نماز پڑھ کر اپنے اوپر پھوک مار لینا امید ہے کہ آپ لوگ بہتر محسوس کریں گے خیر ان لوگوں نے بابا سے سلام لیا اور وہ چلے گئے ان کے جاتے ہی ہم تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہم ایسے ہس رہے تھے جیسے کوئی ہمیں بچہ سمجھ کر کوئی ڈرونی کہانی سنا کر گیا ہو اور ہم ڈرے نہیں تب بابا نے بھی ہماری طرف دیکھ کر ہس پڑے اور ہستے ہوئے بابا نے کہا لگتا ہے تم دونوں نے واقعی کوئی خواب دیکھا تھا اور جب دونوں اپنا اپنا خواب ایک دوسرے کو سنایا ہوگا تو خود ہی ڈر گئے ہوں گے اس بات سے ہم لوگ اور بھی ہستے لگے اور تب ہی ہستے ہوئے میں نے بیسمنٹ کی طرف دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے وہاں کوئی ہمیں چھپ کر دیکھ رہا تھا اچانک پیچھے سے چلا ہو گیا میں نے فوراں بابا سے بولا بابا وہ دیکھو بیسمنٹ میں کوئی ہے تو بابا نے بیسمنٹ کی طرف دیکھا پر وہاں کوئی نظر نہیں آیا تو بابا نے مجھے کہا بیٹا میں آپ کا باپ ہوں اب تم لوگ بھی مجھے علو بنانے کی کوشش کرنے لگے ہو تو میں نے کہا نہیں بابا میں نے واقعی میں کسی کو بیسمنٹ سے جھاگتے ہوئے دیکھا تھا تو یہ سنکا میرا بڑا بھائی بولا ہاں میں نے بھی دیکھا تھا وہاں کوئی ڈاس کر رہا تھا اور دونوں بھائی پھر سے زور زور سے میری طرف دیکھ کر ہسنے لگے تو میں بھی ہس پڑا اتنے میں مغرب کی آوازان کی آواز آئی اور بابا نے بولا چلو اب بس کرو تم لوگوں نے تو حدی کر دیے چلو شاباش بھیل کو تالہ لگاؤ اور چلو گھر جلدی نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ہم اس طرف سے گھر سے باہر نکل آئے اور بھائی نے گھر کو تالہ لگا دیا اور ہم ماں سے چلنے پرانے گھر کی طرف چلنے لگے دونوں بھائی اور بابا آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے اور میں چھپٹا یہی سوچتا ہوا چل رہا تھا کہ آخر وہاں واقعی میں میں نے کسی کو دیکھا تھا یا ان قرائے داروں کی باتو کی وجہ سے مجھے کوئی بہم ہوا ہے جبکہ میں نے واضح طور پر وہاں کسی کو دیکھا تھا خیر ہم پرانے گھر پہنچ گئے بابا سیدھے ملزید چلے گئے اور تینوں بھائی گھر آ گئے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے خیر رات کے کھانے کے وقت سب اکٹے ہوئے تو بابا نے امی سے پوچھا کیا ہوا تھا جس پر بابا نے وہ سب کچھ بتایا جو قرائے داروں نے گھر چھوڑتے ہوئے بتایا تھا تو امی نے بابا سے بولا ہو سکتا ہے کہ وہاں واقعی میں کچھ ایسا ہو تو بابا نے پھر سے بولا وہاں کوئی نہیں ہے تو اتنے میں بھائی بولا جی امی بابا صحیح کر رہے ہیں وہاں ہمیں تو کچھ ایسا نہیں لگا تو میں نے فوراں امی سے کہا کہ میں نے وہاں کسی کو دیکھا تھا بیس پرنڈ میں تو میرا بڑا بھائی فوراں بولا ہاں امی اس نے وہاں کسی کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھا تھا تو سب لوگ دوبارہ ہسنے لگے تو امی نے میرے سر پر ساتھ پھرتے ہوئے کہا تم سب لوگ کیا میرے بیٹے کا مزاق اڑا رہے ہو بس کرو ہو سکتا ہے کہ اس نے وہاں واقعے میں کسی کو دیکھا ہو تو بابا نے کہا یار کچھ نہیں ہے وہاں یہ بس اس کا مہم ہوگا خیر بابا نے بولا میں کسی ڈیلے سے بات کروں گا کہ ہمارے مکان کے لئے کوئی قرائدہ ڈھون کر مکان قرائے پر دے دے پھر سے مکان کچھ ہفتوں کے لئے ایک بار پھر بند ہو گیا پھر ایک دن کسی نے ہمارے دروازے پر دستہ دی بابا نے مجھے کہا دیکھو باہر کو انہیں میں نے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑے ایک آدمی کو وہ دیکھا اس نے بولا کہ ریاض صاحب گھر پر ہیں میں نے بولا جی ہیں تو اس نے کہا وہ ڈیلر ہے اور بابا سے نئے مکان کی چابی لینے آیا ہے تو میں نے بابا کو بلایا اور بابا نے اس سے کوئی بات کی اور گھر کی چابی اس کو دے دی وہ چلا گیا پھر بابا نے اندر جا کر امی کو بتایا ہو سکتا ہے مکان پھر سے قرائے پر چڑ جائے کوئی فیملی آئی ہے اور ڈیلر نے ان کو مکان دکھانے گیا ہے خیر وہی ہوا مکان اس فیملی کو پسند آگیا اور وہ اس گھر میں شفت ہو گئے اور بابا کو ڈیلر نے کچھ پیسے دے دیئے ابھی کچھ روز ہی گزرے تھے کہ ڈیلر ایک اور آدمی کو ساتھ لیایا یہ اسی فیملی کا فرطہ جو لوگ وہاں قرائے دار تھے تو ڈیلر نے کہا ریاستہ یہ آپ کے نئے قرائے دار ہیں پر یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بابا نے بولا جی جی بولیں تو اس آدمی نے بتایا کہ وہ پریشان ہیں کیونکہ ان کے ساتھ اس گھر میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں بابا نے پوچھا بھائی کیا ہوا ہے تو اس نے بتایا کہ رات کے وقت کوئی زور زور سے ہستا ہے کبھی عورت کی آواز میں کبھی مرد کی آواز میں کبھی کوئی چہرپائے کے سنانے کھڑا ہو جاتا ہے اور کبھی کوئی عورت دیوار پر چھکے لی کی طرح چڑھتی ہوئی نظر آتی ہے اور گزشتہ رات ہمارے پاس پانچ جانورتے دو بکریاں اور تین بکرے جس میں سے دو بکروں کو بھی کسی نے بودی طرح مار ڈالا ہے تو ڈیلر بھی بیچ میں بول پڑا جی جی ریا صاحب میں نے خود جا کر وہاں دیکھا ہے وہ دونوں جانور رنٹڑیاں اور خون نیچے بیسمنٹ میں پڑا ہوا ہے اور جانوروں کی جسم کا کچھ حصہ غائب ہے تیخانے میں بہت ہی اندھیرہ تھا جس کی وجہ سے ہم زیادہ کچھ نہیں دیکھ سکے ڈیلر نے کہا کہ میں خود بھی پریشان ہوں کیا ہو گیا ہے یہ سے دیکھ کر ایسا تو نہیں دیکھا میں نے پہلے کبھی اب بابا حیرت بردی نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے تو بابا نے کہا بھائی مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا اب آپ بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں تو اس بندے نے بولا کہ میں کسی مولوی صاحب کو لاکر گھر کا معاینہ کراؤں گا تو مولوی صاحب نے سب دیکھنے کے بعد کہا ہے کہ تیخانہ مکمل طور پر بند کر دو اس کو دو ایٹے لگا کر مکمل طور پر بند کرنا ہے کیونکہ اس تیخانے میں بہت ہی بری اور طاقت و شیطانی چیزیں بس گئی ہیں اور وہ جلدی یہاں سے جانے والی نہیں ہیں تو میں آپ تیخانے کو بند کرنے کیلئے آیا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں تیخانہ مکمل بند کروا دوں کیونکہ کم کراہ ہے کراہ کے حساب سے آپ کا گھر ہمیں بہت پسندے اور ہم اسی گھر میں رہنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ نے تیخانے کو بند نہ کرایا تو بابا نے بولا چلو ٹھیک ہے جیسا آپ لوگوں کو مناسب لگے آپ کر لیں اور پھر ان دونوں نے بیسمنٹ کو مکمل طور پر بند کروا دیا پھر کوئی دو مہینے گزرے تھے کہ بابا ان سے قرائے لینے کیلئے گئے اور تب میں اور میرا بھائی بھی بابا کے ساتھ چل پڑے اور ہم نے ادھر جا کر دروازے پر دستک دی تو کسی خاتلوں نے دروازہ کھلا بابا نے سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا جی فرمائیے آپ لوگ کون ہیں بابا جی نے کہا میرا نام ریاض ہے اور یہ میرے بیٹے ہیں ہم قرائے لینے آیا ہیں اور پوچھا باجی اشرف بھائی گھر پر ہی ہیں تو وہ خاتون بولی جی جی ریاض بھائی آپ لوگ اندر آ جائیں تو بابا نے بولا شکریہ باجی اتنے میں سامنے سے وہی آدمی آیا جو تیخانہ بند کر آنے کا پوچھنے آیا تھا تو اس کا نام اشرف تھا اور یہ خاتون کا شہر تھا اس نے بابا کو دیکھتے ہی سلام کیا اور بابا سے گلے ملا پھر ہم دونوں بھائیوں نے سلام دیا اور بیوی سے چائے فرن بنانے کا بولا بابا نے منع کیا پر اس نے بولا ریاض بھائی مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ ہمار ساتھ ایک کپ چائے پی لیں گے تو بابا نے بولا ٹھیک ہے ہم بیٹ گئے اور بابا نے اس سے پوچھا جی اشرف بھائی اب تو سب ٹھیک ہے نا اس پر ریاض نے کہا جی ریاض بھائی سب ٹھیک ہے پر کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی دیوار ٹھوک رہا ہے جیسے کوئی بیسمنٹ کی دیوار ٹھوڑا ہے پر دیوار سے خیر سے ہوتی ہے بیسی بھی ہم لوگ پر والی منزل پر ہی رہتے ہیں اس وجہ سے اب ہم لوگ بیسمنٹ کی طرف جاتے ہی نہیں اور نہ ہی اس پر دیان دیتے ہیں اس پر بابا نے اٹھ کر بیسمنٹ کی طرف جا کر اس دیوار کو دیکھا تو بابا حیران رہ گئے ہم بھی بابا کی طرف گئے تو دیکھا کہ وہاں دیوار پر کئی درڑاڑے پڑی ہوئی تھی تو بابا نے اس سے فوراں کہا اشربہ ادھر دیکھئے تو وہ بھی حیرت لنگے نظروں سے بیسمنٹ کی دیوار پر دیکھنے لگا اور بولا ریاض بھائی ایسے لگتا ہے جیسے کچھ دنوں بار ٹوٹ جائے گی اس کا کچھ کرنا پڑے گا یہ تو میں نے آج ہی دیکھا ہے یہ تو بلکل ٹوٹنے والی ہے دوستو کہانی ابھی جاری ہے اگلی ایک ساتھ باقی قصتوں کو سننے کیلئے آپ لوگوں سے درخواستے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پر ضرور کریں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں شکریہ